بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین بابی علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اگر آپ عمر کی تیس بہاریں دیکھ چکے ہیں تو اپنی سہت کی جانچ کے لئے یہ میڈیکل ٹیسٹ ہر سال لازمی کروائیں شیکسپیر نے انسانی عمر کو سات ادوار میں تقسیم کیا ہے ان کی یہ تقسیم جذباتی اور جسمانی پیمانے پر تھی جس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ انسان میں نشنما ہوتی ہے اور ابتدائی دور میں جبکہ اس کے جسم کے تمام مضم نمون پا رہے ہوتے ہیں اور وہ کمزور سے طاقتور ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جبکہ اس کی عمر ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے اس کی طاقت میں کمی واقعہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ مختلف جسمانی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے طیبی بنیادوں پر مردوں اور عورتوں کے لیے یہ دور تیس سال کی عمر کے بعد شروع ہو جاتا ہے جس کو پہنچنے کے بعد انسان کو اپنی صحت کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور بقاعدہ سے کچھ میڈیکل ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے جن سے اسے اپنی جسم کی اندرونی حالت کے بارے میں جاننے میں مدل مل سکتی ہے ایسے ہی کچھ میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے جو تیس سال کی عمر کے بعد ہر انسان کو کم از کم سال میں ایک بار ضرور کروانے چاہیے نمبر ایک بلڈ پریشر بلڈ پریشر عام طور پر نارمل رینج میں ون ٹوانٹی بائی ایٹی ہوتا ہے اگر اس کو چیک کروانے پر یہ بلڈ پریشر نارمل رینج میں ہو تو یہ ایک قابل اتمنان بات ہے اب آپ کو اس کو ایک سال بعد دوبارہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے مگر اگر یہ لیول کم یا زیادہ ہو تو اس کے لیے ہفتہ باری بنیاد پر ٹیسٹ کروانا چاہیے نمبر دو بلڈ شوگر اس ٹیسٹ کو کھانا کھانے کے بارہ گھنٹوں کے بعد کروایا جاتا ہے یعنی خالی پیٹ کروایا جاتا ہے اس کی رینج اگر نائنٹی نائن یا اس سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحت مند ہیں لیکن اگر اس کی رینج ون ہنڈر سے لے کر ون ٹین تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ضیابت اس کے خطرے سے دو چار ہیں اور اگر اس کی رینج اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ضیابت اس کا شکار ہو چکے ہیں اس لیے آپ کو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کی مدد سے اپنا گزائی چارٹ تشکیل دینا چاہیے نمبر تین ای سی جی ای سی جی در حقیقت دل کی دھڑکنوں اور اس کی افعال کو ظاہر کرتی ہے اس کو کروانے کے بعد کسی دل کے ڈاکٹر سے معاینہ کروائیں اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلے سال تک کے لیے اس بیماری سے محفوظ ہیں نمبر چار پشاب کا ٹیسٹ اس ٹیسٹ کو یورن ڈی آر بھی کہا جاتا ہے جو کہ آپ کے گردوں کے افعال کی جانچ کے لیے ہوتا ہے اس سے آپ کے گردوں کا کام اور اس میں کسی قسم کے انفیکشن کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے اس کی رپورٹ اگر ٹھیک ہو اور پشاب میں کسی قسم کا انفیکشن نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گردے بہترین حالت میں ہیں نمبر پانچ خون میں کولیسٹرول کا ٹیسٹ اس ٹیسٹ کو لیپڈ پروفائل بھی کہا جاتا ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار اور اس کی شرع کیا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے نالمر رینج رپورٹ میں ہی موجود ہوتی ہے اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو تو یہ دل کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے اس لیے ایسی صورتحال میں ڈاکٹر سے رجوع کر کے کسی بڑے خطرے سے بچا جا سکتا ہے نمبر چھے خون کی جانچ اس ٹیسٹ کو بلڈ سی بی سی بی کہتے ہیں جس میں خون کے اندر موجود تمام اجزاء کی مقدار پتا چلتی ہے اس ٹیسٹ سے یہ بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ جسم میں خون کی مقدار میں کسی قسم کی کمی تو نہیں ہے یہ تمام ٹیسٹ ایک عام لیپورٹی سے کروانے کی صورت میں ان کا خرچہ پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہوتا ہے مگر سال میں ایک بار اس نقم کو خرچ کرنے سے انسان بڑے خرچے اور بڑے خطرے سے محفوظ رہ سکتا ہے اس لیے ہر انسان کو تیس سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل بابے علم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو من سکے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ باکس میں آکے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نیکسٹ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو بنانے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی